اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جس کے قبضہیں قدرت میں ہماری جان ہے امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت ہی مطلوب ہے آج لیبر ڈے ہے یعنی کہ مزدور ڈے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیا کرو سب روگاندہ روگ محمد جزدہ نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے سب دو سیار قریبی ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے مزدور بھائیاں ان کا ساتھ ہیں اور آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جتنا کچھ کمایا کھایا ہے سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا اکثر ہو بیشتا ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے مزدوروں یعنی غریبوں کا نام لے کر مال بنایا ہے پیسے بنائیا ہے لیکن مزدور بچارہ آج کے دن بھی کام پر جاتا ہے تو ابھی چھٹی ہے سب کو تو ابھی ہم سارے دوست جا رہے ہیں جی کرکٹ کھیلنے یہ سارے دوست کریں ہم آدھ بھائی ہیں یہ شابان بھائی زہد بھائی اسلام علیکم یہ ہمارے پردیسی بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں تو ہم سارے جا رہے ہیں جی کرکٹ کھیلنے تو آپ کیوں بھی دکھاتے ہیں کہ آج ہم کیا گل کھلاتے ہیں ابھی ہم شالہ مارچوک میں پہنچ چکے ہیں ساری ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ باقی ٹیم اکٹھی ہو یہاں سے اکٹھا ہی سارے لکھیں یہ کچھ سین ہے اس طرح کا آج دھوپ بھی بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے کل جو دھوپ تھی یا کل جو موسم تھا وہ ماشاءاللہ مزے کا اور سنتا ترین موسم تھا لیکن آج لگ رہا ہے کہ گرم موسم ہو گا آج یہ مزدور ڈے ہے اور دیکھیں یہ مزدور آج بھی کام کر دا ہے یہاں پر دیکھیں یہ انٹیں بنا ہی جا رہی ہیں یہ کس کی انٹیں تیار کی جا رہی ہیں خالی مٹی ہے کی کی اندھے چھے تُسے مکس کر دے ہو خالی مٹی ہے خالی مٹی ہے اور کوئی اندھے چیز ہے ایڈ نہیں سپیشل مٹی ہے اندھی اٹھا ماز سے آج اچھے اچھے جی اب ہی ہماری باری آ چکی ہے زہا صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ اپننگ پہ جاؤ تو تقریباً دو سے تین ماہ بعد میں کھیلنے آئے ہوں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور باقی جو مخالف ٹیم ہے وہ فیلنگ پہ جا رہی ہیں اور ہماری ٹیم بھی آ چکی ہے تقریباً کرکٹ کھیل کر ہم واپسی آ گئے ہیں اور ابھی مجھے چاہیے ہیں جی فربوزے یہاں سے فربوزے لیتے ہیں بھائی جان کس طرح نے فربوزے سوڑ پہ کلو مٹھے نہیں دو کلو کر دو ساٹھر ساٹھر پہ کلو چار کلو چار کلو والا کوئی کر دے ہوتا ساٹھر پہ کلو ہو گیا ساٹھر ساٹھر پہ کلو ساٹھر پہ کلو ساٹھر پہ کلو ساٹھر پہ کلو یہاں پر تربوز کٹا جانے لگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ساٹھر پہ کلو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نے تربوز علیہ لام للمہ نکلے میں نے کہا یار آپ ایک اور کردیں دوسرا تربوز کٹھانے لگیں کٹھانے لگا ہے دوسرا تربوز کٹھانے لگیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات دونوں تربوز ماشاءاللہ مزے رہے مٹھے لالو لال زہا صاحب جی میں تو نچکے پہنے ہیں نا ہمارے بھی نہیں زہا صاحب کو ایک ابر میں 27 سکور پڑا ہے جس لڑکے نے مارا ہے انہوں نے اس کو ہی 35 سکور مار دیا الحمدللہ زینب کو چیز لے کے دے دی گئی ہیں اور ابھی چلتے ہیں دکان پر کیونکہ آج میں پڑا لیٹ ہو گیا تقریبا مغرب کا ٹائم ہونے بارا آج ہی واہ عثمان بھائی بھی آ چکے ہیں السلام علیکم کیا ہے عثمان بھائی عثمان بھائی گاؤں میں گئے ہوئے تھے تو آ چکے ہیں آج دو مہی ہے اور یوم ویسال ہے مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالسطار خان نیازی علیہ الرحمہ کا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلیں مولانا عبدالسطار خان نیازی اور علامہ شاہ منوران علیہ الرحمہ نے آپ نے تحریک چلائی تو مولانا عبدالسطار خان نیازی علیہ الرحمہ کو پھانسی کی سزا دے دی گئی بعد میں جب مقدمہ چلا تو آپ رہا ہو گئے تو ایک زہافی نے آپ سے سوال کیا مولانا آپ ماشاءاللہ تر و تازہ ہیں آپ کی عمر مبارک کتنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر سات دن اور آٹھ رہتے ہیں تو سافی حران ہو گیا اور عرض کرنے لگا مولانا آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں آپ کی عمر کیسے سات دن اور آٹھ رہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ میں سات دن آٹھ رہتے ہیں کالکوٹری میں رہا اور یہی میری زندگی ہے کیونکہ میں نے ختم نبوت اور ناموسے رسالت کی حفاظت کے لیے کالکوٹری میں اپنی یہ زندگی بسر کی اور اسی کو یہ آپ اپنی زندگی سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت ناموسے رسالت کی پہرداری چوکی داری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کبھل یہ دکانوں پر ہوئی ہے نیو کوئٹہ ماشاءاللہ چائے پراثہ یان سے پراثہ کاتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ خان صاحب ایک پراثہ تو لگا دیں سادہ پراثہ لگا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے کوئٹہ کے نام سے جتنی بھی دکانیں ہوتی ہیں ان کے بڑا مزیک ہے اور کریسپی ٹائٹ پراثہ ہوتی ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت لکھا ہے الحمدللہ جی اپنا چائے پراثہ آ چکا ہے ماشاءاللہ کیا بہترین کلر ہے چائے کا بھی اور پراثہ کا بھی ابھی کھاتے ہیں الحمدللہ پراثہ کھاتے ہو سامنے کا ویو بھی ماشاءاللہ بڑا مزیک ہے یہ چاہتے ہیں کیا خوبصورت ویو ہے اسمان صاحب اٹھو آؤ نماز پڑھنے چلیں جی ابھی اسمان بھائی اور میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں مغرب کا ٹائم ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی شکل دیکھیں اور کتنا خوش ہو رہے ہیں نماز پڑھنے جانے کے لیے ہے نا ایتھے اسمان صاحب موبائل اے سردے موبائل دی جان اٹھو نماز پڑھو جی جی میں آئے تم لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا چلا جی اسمان صاحب یہاں پر کیا ڈونڈ رہے ہو اچھا کس طرح شریف نفس یہ لڑکا لگ رہا ہے بلکہ بابا یہاں مزدور کو مرنے کی جلدی یوں بھی ہے محسن کہ زندگی کی کشم کشم کہیں کفر مہنگا نہ ہو جائے تو آج کبھے لوگ یہیں پرند کرتے ہیں اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے میرے مالک میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا تو آج کبھے لوگ یہیں تک تھا اگر لوگ بناتے ہوئے مجھ سے کوئی غلط ہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور موافق کا طلبگار ہوں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور بھائے کے چینل کو سبسکرائب کریں